اسلام علیکم میں ہوں فیسر علی ڈی چوک اسلام آباد سے براہ راست میرے اکب میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کا ایک منظر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ شاکر عباسی موجود ہیں ڈیولپمنٹ سے بھرپور یہ دن رہا ہے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم امنان خان نے اپنے عراقی نے قومی اسمبلی کے عزاز میں ایک اشائیہ دیا وہاں پر انہوں نے کچھ گفتگو کی اور وہ طرف کا پتہ یا وہ ٹرمپ کارڈ جس کا حوالہ جس کا ذکر وہ گزشتہ دو ہفتوں سے کر رہے ہیں اس بارے میں انہوں نے ایک بار پھر ذکر کیا کہ وہ آنے والے روز یعنی اتوار کے روز دکھائیں گے سب کو اور اپوزیشن کو بھی لگ پتا جائے گا کہ ہونے کیا حوالہ ہے میرے ساتھ اس وقت سینئر جنرلسٹ الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ کو کور کرنے والے جناب شاکر عباسی موجود ہیں ان معاملات کو بہت بارکی سے کور کرتے ہیں پی ایم کی بیٹ بھی کرتے ہیں شاکر صاحب ہمیں کنفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں بزرعظم عمران خان اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز جو ہے وہ کل کے روز آئے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ آج تو انہوں نے نمبر گیم بھی شاید شو کرنے کی کچھ کیس شایئے میں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا گا جب آپ ڈی چوک پیس جگہ پر انٹری ہوئی ہے آپ کی تو مجھے بتائیں کون سے رستے کھولے ہوئے تھے اور کون سے رستے بند تھے تو آپ جو کہہ رہے تھے خان صاحب کا ایک دعویٰ تھا کہ اپنے کارکران کو جمع کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ دفعہ 144 کا جو نفاظ ہے وہ کر دیا گیا اور اسلامباد کی سیکیورٹی دے کے آپ کو لگ رہا ہے آپ سپیشلی دیکھیں گے یہاں پر جہاں پر موجود ہیں پولیس کی کیا کتنی نفری ہے اور خواتین کی جو پولیس ہے وہ یہاں پر کس تعداد میں اس ٹائم رات کے اس پیر یہاں پر موجود ہے تو اشارے آپ کو سمجھ آ جائیں گے ایف سی کو منگوالیا گیا یہاں پر رینجر یہاں پر وہ تینات تھا اور یہاں پر ایک جسے ریڈ زون جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر چڑیا پر مارتے ہوئے بھی اس کو ٹائم لگے گئے یا سوچنا پڑے گا تو نمبر گیم کی بات کرنے تو ابھی اشاریت گیا عزیز عمران خان نے تو ان کے پاس جو ہے ایک سو چالیس کے جو ہے وہ اسے زائد وہاں پہ رکین موجود تھے عمران خان صاحب کانفیڈنٹ اس لئے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ پلئر رہے ہیں اور پلئر کا ایک جہاں پہ آپ جب فوجی ٹریننگ کرتے ہیں یا پلئر رہتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہار نہیں ماننی عمران خان صاحب کا اپنا گویجن ہے کہ ہارتے تب ہو جب آپ ہار مان لیتے ہو تو اس کے تحت وہ چر رہے ہیں لیکن جو گراؤنڈ ڈیلٹیز ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں یہاں پر نمبر گیم اپوزیشن کے پاس آپ کو پتا ہے کہ ایک سو ستتر کی نمبر گیم ان کے پاس ہے جو اپوزیشن میں لوگ ہیں اور سپیشلی جو خان صاحب کے الائز اپوزیشن میں گئیم گئیم اور باپ اور جمہوری وطن پارٹی اس کو ملاق ایک سو ستتر ہو گئی اردی وزیر بھی ان کا پروٹیکشن آرڈر جاری ہو گیا تھا وہ بھی اسلامباد پہنچ چکے ہیں تو نمبر گیم واضح ہے اب جو اصل گیم وہ یہ ہے کہ جو منعرف فرقین ہیں ان کو ریزارڈ رکھا جائے گا مطلب ان کے کیس جو ہے ایک سے پہلے خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ اپنے فرقین کو اسمبلی میں جانے سے منع کیا تھا طریقے ادم اعتماد والے دن کے نہیں جانا ورنہ آپ پر آرٹیکل سکسٹی تری اے لاغو ہو جائے گا اور آج خان صاحب نے سٹریٹیجی چینج کی اور کہا کہ آپ نے جانا ہے اور اس کے خلاف ووٹ کرنا ہے اب دوسری طرف یہ جو پی ٹی اے کے منعرف فرقین ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ان کو پوزیشن جو ہے ریزارڈ سیٹ کے یا ریزارڈ لوگوں کے طور پر رکھے گی ان کو اسمبلی میں نہیں آنے دے گی کیونکہ ان کے اپنی پاس ایک سترکی سٹرنس موجود ہے تو وہ ایک اپنی جو صادق صریعت ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس طرح تو وزیراعظم کے خلاف بظاہر لگ رہا ہے آسانی سے کہ طریقہ اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے اب چاہے ریزارڈ ان کو کس لیے کس لیے رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک سپرین کورڈ میں پٹیشن گئی ہے اگر وہ اس میں اسمبلی علی جلاس میں نہیں جاتے تو وہ جو آرٹیکل سکسٹی تری اے ان پر لاغو نہیں ہوتا تو ان ایلی سے بھی بھج جائیں گے تو یہ ایک ڈبل گین کر رہی ہے اپوزیشن اپوزیشن ایزار سی بات ہے سٹریٹیجی ہے اگر خان صاحب ایک در ایک مائنڈ لڑا رہے ہیں ایک دماغ لڑا رہے ہیں ادھر تین چار پانچ دماغ چھے سات دماغ لڑے ہیں تو انہیں بھی ایک سٹریٹیجی اور حکمت اپنی مرتب کی ایک ساتھ پہ خان صاحب کا تین ساڑے پونے چار سال کا تجربہ ادھر جو ہیں وہ بھابے بیٹھے ہوئے ان کے کسی تیس 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 کسی چالی سال کا تجربہ تو آپ کو سٹریٹیجی وہ بھی مرتب کر رہے ہیں تو یہاں پر جو آہ مجھے لگتا ہے کہ ایک برا مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب اپنا ٹین یور پورا نہیں کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ طریقے ادم اعتماد کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے اس کے بات کی کیا صورتحال بنتی ہے خان صاحب واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جب اپوزیشن میں آئیں گے اور تگڑی اپوزیشن کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک جاندار اپوزیشن کرتے ہیں ان کا ایک موقف ان کا ایک کراؤڈ پولر ہیں اور جو بندہ کراؤڈ پولر ہوتا ہے کرزمیٹک ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ عوام رکھتا ہے اور اچھی خاصی ان کے ساتھ عوام ہوتی ہے تو جو لوگ حکومت میں آئیں گے ابھی یہ مل کے حکومت میں آئیں گے پہلے تو ان کو آپس میں جو عوضے باٹنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور پھر خان صاحب کو ان کو وہ ٹاف ٹائم دیں گے اپوزیشن میں اور خان صاحب کو ایک ٹائم مل جائے گا الیکشن کی تیاری کے لیے وہ جو کراؤڈ پولر ہیں وہ جو چارج ہیں وہ اپنا جو مقدمہ ہے وہ عوام میں لے کر جائیں گے کہ بھائی مجھے اس طرح نکالا فلاں فلاں میرا ایک سٹینڈ ہے میں نے امریکہ کے لف سٹینڈ لیا تو مجھے اس وجہ سے نکالا باقی جیسے شباز شریف نے کل اپنے کو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بیگر کانٹ بی چوزر تو وہ ان کے لیے زیادہ سی بات ہے مقبول جو ان کا جو ہے وہ چیز نہیں بنی بلکہ ان کی بدنامی کا باعث منی ہے خان صاحب اس چیز کو بھی کیش کر رہیں گے اور آپ کو دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے برکور کمپین کی کے پی کے الیکشن میں بلدیاتی میں اور وہاں پہ انہوں نے اچھے خاصا ون کیا تو ایک خان صاحب کے ساتھ یہ الیمٹ ہے کہ وہ عوام میں جائیں گے اور یہ لے کے آئیں گے آپ کو پتا کچھ عرصہ پہلے خان صاحب کے جب مہنگائی کا تھا پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا تو عوام وہ لوگ جو خان صاحب کو ووٹ دے رہے تھے وہ بھی تھوڑا بدذر نظر آتے کہ خان صاحب نے یہ کیا کیا لیکن جیسے ہی جو تھوڑا سنیریو چینج ہوا ان کے خلاف طریقے عدم اتماد آئی تو اب وہ لوگ بھی خان صاحب کی معیت میں نکل آئے ہیں تو خان صاحب کا وہ ووٹر جو ایک سویا ہوا تھا وہ بھی جا گیا ہے لیکن یہاں پہ بظاہر ان کو طریقے عدم اتماد میں خان صاحب جو ہے وہ مجھے آ جاتے وہ نظر آ رہے ہیں اچھا ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کی چیز ہمیں ایک تو انہوں نے آج شہریوں سے براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے سے گفتگو کی بہت سارے سوالات کا جواب دیا اسی دوران انہوں نے آہ ووٹنگ والے دن آہ شہریوں کو بغیر کسی پارٹی کے تفریق کے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنے کا کہا پھر اس سب کے بیچ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اندر جو ہے وہ ایک آہ ریجسٹرار آفس نے ایک آہ ان کی جائم سے درخواست بھی مسترد کی ہے چھے اعتراضات لگا کر جو انہوں نے انٹرنیشنل سازش اس معاملے میں عدم اعتماد کی معاملے میں جو سازش کا معاملہ آہ قرار دے کر انہیں عدالت سے رجوع کیا پھر لاہور آئی کورٹ کے ساتھ بھی انہوں رابطہ کیا اور پھر اب سنوار کو آہ اس کا پردر پرسیڈ بھی ہونا ہے آہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم یہاں موجود ہیں یہاں غیر معاملی سیکیورٹی کی جو ہے وہ اکٹیوٹیز بھی نظر آ رہی ہیں آہ آہ آج شایئے کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کے دیکھئے کل کے روز کیا ہوتا ہے اور ایک آہ مقبول قسم کا اس وقت جو ایک بیانیاں آہے وہ یہ بھی ہے کہ این ممکن ہے کہ وہ منعرف حراقین جو اپوزیشن کے پاس گئے ہیں وہ ووٹنگ کے وقت جو ہے وہ حکومت کی طرف ووٹ ڈال لیں آہ دیکھیں ایک تو آپ کو غیر معاملی سیکیورٹی یہاں پر نظر آ رہی ہے انہیں خان صاحب نے اگر کال دی بھی ہے تو وہ وہ جو سامنے جہاں پر کنٹینر لگے اسے پرے پرے ہوں گے یہاں پر وہ انٹری ان کی نہیں ہو سکے گی اس کی وجہ یہ ساتھ سپریم کورٹ ہے ساتھ دپلومیٹک انکلیو ہے تو ان کے بھی سیکیورٹی خطشہ ہوتا ہے تو ریاست کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیز علاقوں کو سیکیور کیا جائے پچھلا تجربہ بھی بڑا 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 ہی بڑا تھا تو ان چیزوں کو ساتھ سیکیور کرنا پڑتا ہے نمبر وان نمبر ٹو جو آپ کہہ رہے ہیں منعرف حراقین کے منعرف حراقین کے حوالے سے کچھ لوگوں پہ آپ آج آپ نے پروٹیس کور کیا ہوگا پریس لب کے باہر ان کو دیکھ کے ان کی تصفیریں لگا کے ان پر جو ہے وہ جوتے برسائے گے تو کچھ لوگ جن کو تصفیریں پہ جوتے برسائے گے تو وہ تو بالکل واپس نہیں آئیں گے اگر کوئی آ بھی گیا تو اکہ دکہ تین چار لوگ آئیں گے اگر یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ آئیں گے لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کھڑے بھی ہوگے اگر سارے کے سارے بھی کھڑے ہوگے تب بھی اپسیشن کے پاس جو نمبر گیم ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کچھ اور ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پوری پارٹیاں گھٹھی ہو گئی ہیں ساری پارٹیاں ایک طرف اور خان صاحب اور کاف لیگ جو ہیں وہ ایک طرف ہیں کاف لیگ بھی اس وجہ سے کہ وہ لالش میں شاید آ گی تھی کہ بزارت حالہ ادھر سے اس کے آت سے بھی چلی گئی نہ ادھر سے کچھ ملا اور نہ ادھر سے کچھ ملا تو کہتے ہیں جب نہ خدا ہی ملا نہ ایسالے سے نہ ایسالے سے نہ ادھر کے رہے تو وہ کاف بھی گی طرف ہے خان صاحب کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ خان صاحب اگر بزار یہاں پر ہمیں جو نمبر گیم نظر آ رہی ہے کہ اپوزشن جو ہے وہ یہاں پر بہت سانی کامیاب ہو جائے گی تو خان صاحب کے پاس اچھا موقع ہے کہ وہ چیز کو کیش کر رہے ہیں اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں خان صاحب جہاں بات کی ہے کہ کمرومائزز نہیں کرنے چاہیے تھے ان کو دوزار ٹھانہ کے الیکشن میں حکومت نہیں ملنی چاہیے تھی کیونکہ انہیں کمرومائزز کر کے اتحادی منع ہے تو وہ آخر میں دگا دیکھے تو خان صاحب جہاں وہ زیر سی بات ہے کبھی کبھی آپ پہلے آو کبھی کھیلو تو تجربہ ہوتا ہے یا پچھ ٹرن کر رہی ہے پچھ میں یا سیم اچھی بال ریورس سوئنگ ہو رہی ہے یا بال جو ہے وہ کہیں وہ سلو آ رہی ہے بیٹ پہ یا تیز آ رہی ہے پچھ سلو ہے تیز آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اب اقدادار میں آئے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو گیا کیا کیا مشکلات ہیں تو میبھی اللہ کرے اگر نیکس ٹائم وہ آئیں تو ان مشکلات جو ان کو خامیاں جو ان کی ازافہ رہی ہیں نیکس ٹام تک بات جائے گی ان کو آ جا رہا ہے کہ دمکیاں بھی ہیں ان کی زندگی خطرے میں دیکھیں میں وہ وہ کہتے رہیں کہ میں یہاں سے نکالا گیا تو خطرے ناک ہو جاؤں گا نہیں دیکھیں وہ وہ تو سکون بھی قبر میں ہے تو اس طرح تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن زیادہ سی بات ہے کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے اور اس قدر اگر سٹینڈ لے تو اس کی زندگی خطرات تو لاحق ہوتے ہیں اور اس قدر جو ایک بولڈ سٹینڈ ایسے ہم کہتے ہیں تو وہ اگر لے تو اس کی زندگی خطرات لاحق ہوتے ہیں تو اللہ تعالی خان صاحب کی حفاظت کرے بے پر ہماری دعائیں ہیں اور مجھے ایک چیز بتائیں کہ آج انہوں نے ایک بار پھر ذکر کیا کہ یہ لوگ پنجاب میں مجھے الیکشن جیت کر دکھائیں کیونکہ ابھی کچھ لیٹس یہاں پر کچھ چیزیں مکس ہو رہی ہیں میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مونس علائے نے جنگیر ترین گروپ کے ارکام توڑنے میں کامیابی اصل کر گئی یہ ذرائع کی خبر ہے دیکھیں کچھ آپ کو نمبر کے پنجاب میں نظر آ رہا ہے کاف لی کے پاس اپنی جو سٹینٹھ ہے نا وہ تقریباً دس سیٹیں ہیں اور جو لوگ اگر کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا اب دوسری طرف نون لیگ کی اچھی خاصی ون ففٹی پلس وہاں پہ رکین ہے پیپلز پارٹیوں کے ساتھ مل گی جنگیر ترین کے لوگ مل گیا چھینہ گروپ مل گیا علیم خان گروپ مل گیا ایم کے کچھ پی ٹی آئی کی لوگ بھی ان کو ووٹ کریں گے کیونکہ وہ مستقبل میں نہیں دیکھ رہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ جو کمت ہے کاف لیگ کی آنی ہے ان کو ان نہیں پتا کہ کاف لیگ آگے اگزیس کرتی ہے یا نہیں کرتی آگے کچھ ایسا کچھ کامیابی سے ان کا تجربہ رہا ہے کہ اگلی دفعہ دس سیٹیں لیتی یا نہیں لیتی تو وہ موقع دیکھ کے کیش کروائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی وہ حمزہ شباز جو ہے وہ آسانی وہ جو آپ کو حکومت مناتے نظر آ رہے ہیں اور دون آپ کو پتا ہے کہ جوڑ طور میں حمزہ شباز شریف جو ہے بڑے مائر ہیں وہ مریوں کو کہتے ہیں وہ کہ وہ کراوٹ پولا رہے ہیں اور حمزہ جو ہیں وہ جوڑ طور میں مائر ہیں اور مونس سلائی سے جو ہیں وہ جوڑ طور میں زیادہ مائر ہیں تو مونس سلائی اپنی طرف انہوں نے چلو کامیابی کی کہ اپنے والد کو اور کاف لیگ کو حکومت کی طرف کھڑا کیا لیکن آہ بزائر ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بھی اپوزشن کے حق میں نظر آ رہی ہے اور اس کے بات ہو سکتا ہے بلوچستان اسمیلی نیکسٹ کا نہ ہو پھر سینٹ ہو پھر آہ گورنر چینج اور پھر صدر مبلی کا چینج ہو تو یہ پروسیس میں لگتا ہے ساری چیزیں آنے والی ہیں بہت شکریہ شاکر صاحب اسی ویڈیو کے دوران آہ کنٹینیوسلی سیکیورٹی کی غیر معمولی یہاں پر آہ سرگرمیاں ہیں بہرحال دعا اور امید پاکستان کی سلامتی کے لیے جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہمارے عقب میں یہ علی شان جمہوریت کی علم بردار پارلیمنٹ آب اتاب کے ساتھ موجود ہے دعا ہے کہ جمہوریت کی جو بازگشت ہے وہ یہاں سے آتی رہے اجازت دیجئے آگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ